اس ویڈیو میں ہم آپ کو گریدہ فاروقی کی طرف سے گیر اخلاقی زبان استعمال کیے جانے کے بعد اکرار الحسن اور ازر بشوانی کے درمیان ہونے والے تلخ جملوں کے تبادلے گریدہ فاروقی کے ڈٹے رہنے کے بیان پر دلچسپ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے یاد رکھیں پچھلے دو دن سے گریدہ فاروقی کی بد اخلاقی پر تبصروں کا سلسلہ جاری ہے رد عمل میں کچھ سارفین کی طرف سے انہی کی زبان میں جوابات بھی دیئے گے جس پر گریدہ فاروقی نے عورت کاڑ کا سہارا لیتے ہوئے کہا عورت ہوں اس لیے حملہ کیا جا رہا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گریدہ فاروقی کسی گالی نکالنے والے کو بلوک نہیں کرتی بلکہ اس کے ٹویٹس کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر کے ہم دردیاں سمیٹنے میں لگی ہوئی ہیں احمد وقاس گرائے جیسے لوگ گریدہ فاروقی کے ساتھ مل کر ہم دردیوں کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ جو لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں محترمہ اسے فوراں بلوک کر دیتی ہے جیسے دنیا نیوز کے صحافی راجہ محسن اجاز کو بلوک کیا راجہ محسن نے بس اتنا کہا تھا کہ جس طرح کی گفتگو ایک خاتون نیوز ریڈر اینکر نے ایک مرد کے بارے میں کی اگر ایسی گفتگو کوئی مرد کسی خاتون کے بارے میں کرتا تو پھر کیا ہوتا مراد صحیح سمیت کسی کے کام پر تو تنقید کی جا سکتی ہے لیکن ٹی وی پر بیٹھ کر نامناسب گفتگو انتہائی غلط حرکت ہے پیرا شوٹرز نے صحافت کو تباہ کر دیا ہے اس ٹریٹ میں کوئی گالی نہیں دی گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گالیوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ مالکوں کی نظر میں ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے فرق صرف دلیل سے پڑتا ہے بلاک کیے جانے پر راجہ محسن اجازہ نے گریدا فروقی سے سوال کیا امید ہے بلاک کرتے ہوئے پیپرا رولز کو مدن نظر رکھا گیا ہوگا محترمہ خود ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی اور دوسروں کے مطلق بےہودہ رزوم آنی گفتگو کی میز بانی بہترین انداز سے کرتی ہیں اور پھر اس پر خوش بھی ہوتی ہیں اور پھر روحانی آقاؤں کو بھی خوش کرتی ہیں یاد رہے گریدا فروقی نے پورا شو کر دیا تھا کہ ڈیم کا ٹھیکہ پیپرا رولز کے خلاف دیا ہے لیکن جب عدالت نے پوچھا تو محترمہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیپرا کیا ہے انسان گلتی کا پتلا ہے گلتی کر کے شرمندہ ہونا انسان کی صفت ہے گلتی پر ڈٹ جانا ابلیس کا کام ہے سریعام گلت زبان کے استعمال کے بعد موصوفہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں تو میں اب نہیں چھوڑوں گی علاقہ طلاق سے ایک دن پہلے تک وہ عمران خان کی سب سے بڑی محترف تھی اب ساری عورتیں جو جمائمہ کی طرح تو نہیں ہوتی اب اگر کرپشن کی ہے نا مرات صحیح نا تو وہ بتائیں رشوت کمیشن وہ بتائیں یہ چیزوں کو پر کوئی بات نہیں کر رہا اپنی جو بتہذیبی کی آڈیوز ہیں یا اگر اپنے چانے والوں کی کوئی ویڈیوز بھی آ جائیں بیڈروم کی فہش ویڈیوز آ جائیں تو ان کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ نیچی زندگی ہے اگر بندہ پسند نہیں ہے یا وہ اپنی پسند کی پارٹی نہیں ہے تو ایسی کتاب کا حوالہ دینے سے بھی نہیں چھوٹتے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے اقرار الحسن نے گریدہ فروکی پروگرام کے مضمت کرتے ہوئے رات گیارہ بجے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا مرات صحیح سے متعلق زوم آنی گفتگو انتہائی قابل مضمت ہے اب کسی وزیر کی وزارت کی کار کردگی کی بنیاد پر ضرور تنقید کریں لیکن یہ طرز عمل ذاتی انادسہ لگتا ہے میری رائے ہے کہ مرات صحیح کی وزارت نے ماضی کی حکومتوں کی نسبت واقعی اچھا پرفارم کیا ہے انہیں سرحانہ چاہیے اس ٹویٹ کے بعد اقرار الحسن نے پی ٹی اے کے خلاف ٹویٹ کرتے ہوئے صبح نو بجے لکھا وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جنہوں نے زبیر عمر صاحب کی ویڈیو والی لڑکی کو گریدہ فاروقی ثابت کرنے کی کوشش کی وہ تنخواہ دار فوکل پرسن جو ایسی کمپینز لانچ کرتے ہیں وہ مامنے خصوصی جنہوں نے کل گریدہ کو خریدا یعنی خریدی ہوئی لکھا وہ کس موسے مرات صعیح والی گفتگو کی مضمت کر رہے ہیں حضر مشوانی نے اقرار الحسن کو جواب دیا ہمیں تو لگتا تھا سلمان بھائی نے آپ کو صحافت کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن ملک ریاض سے لے کر جیف اور گھٹیا تک ہر دو نمبر شخص کی حمایت میں نکل کر کس کس کی تنخواہیں اور ٹوکنیاں حلال کرتے ہو ہم سیاسی ورکر ہیں پاکستان میں موجود تمام دو نمبر لوگوں کی سریام چھترول فیس بھی لیلہ کرتے ہیں اس پر آسم شازی والے دفاع کرتے ہوئے اقرار الحسن نے جواب دیا آپ کا نام بھی نہیں لیا آپ کو تکلیف پہنچی اس کے لیے معذرت باقی جس شخصیت کی حمایت کا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں وہ بنی گالا میں برائے راست رسائی رکھنے والے دو چار لوگوں میں سے ایک ہیں تحقیق کر لیں یقیناً سچ جان کر آپ کو شرمندگی ہوگی یہ ٹویٹ دیکھیں اس میں اقرار الحسن تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ملک ریاض کا نام لینے کی جورت نہیں رکھتے ایکٹنگ کرتے ہوئے لکھا جس نکے دے وڈے ابباد انام پی ٹی اے کی پوری قیادت نہیں لے سکتی وہ توقعہ آپ مجھ سے کیوں کرتے ہیں میرے خیال میں اس اعتراف کے بعد اقرار الحسن کو گریبوں یا چھوٹے مجرم کہلیں ان کی دیواریں پھلانگنے پر معافی مانگنی چاہیے جو بندہ طاقتور کے سامنے نظریں جھکا کر رکھے اور کمزور کو آنکھیں دکھائے اسے مرد نہیں کہا جا سکتا عمران راجہ نے اقرار الحسن کو جواب دیتے ہوئے لکھا اقرار الحسن اگر ثابت کر دے ملک ریاض کی بنی گالہ تک برائے راست رسائی ہے میں پی ٹی اے کی حمایت سے ہاتھ اٹھا کر ہمیشہ بٹ کڑاہی کی مالہ جپا کروں گا بھائی اقرار الحسن اگر آپ واقعی مرد کے بچے ہیں تو بغیر کوئی چونچ راں بہانہ آئیں بائیں شائیں کیے دو ٹوک جواب دینا ثبوت پیش کرو عظر مشوانی نے جواب دیا جس شخصیت مذکورہ شخصیت ملک ریاض کا نام لینے پر بھی پیسے کٹتے ہیں اوور ایکٹنگ کے کٹنے کے بعد یہ بھی کٹ گئے تو واقعی مسئلہ ہوگا لگے رہو ساجد نامی ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا جس شخصیت کیا ہو گیا اقرار بھائی اب تو نئی نویلی دلہن کی طرح شما رہے ہیں بولے نام لیں میرے ساتھ ریپیٹ کریں ملک ریاض تھوڑا انچا بولیں ملک ریاض یاد رکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف اقرار الحسن ماضی میں کچھ نہ کچھ بول لیتے تھے لیکن جب سے اقرار الحسن پر حیدرابت تھانے میں تشدد کیا گیا ہے اس وقت سے پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے سنائی نہیں دیئے حالانکہ اس وقت پی ٹی ای سوشل میڈیا نے اقرار الحسن کے حق میں آواز اٹھائی تھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اقرار الحسن کے خلاف ٹویٹس کیے تھے احمد ندیم نے اقرار الحسن سے سوال کیا بھائی آپ نے کبھی بھٹو کے بیٹے مرتضہ بھٹو کو سندھ پولیس کے ہاتھوں قتل کروانے والی جگہ کو دیکھا ہے آپ وہ ضرور دیکھیں اور پھر آپ کو لوگ جتنا مرضی گیرت دلوائیں آپ نے گیرت نہیں کھانی کیونکہ زرداری کا کوئی پتہ نہیں وہ مرواہ بھی سکتا ہے احمد ندیم نے مزید لکھا عمران خان اور زرداری نواز شریف میں یہ فرق ہے کہ عمران خان لوگوں کو نظروں سے گرا کر ساری زندگی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جیسے کہ ریحام خان جبکہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف اگر کوئی بندہ آواز اٹھانے کی کوشش بھی کرے تو اسے مرواہ ہی دیتے ہیں جیسے کہ متضب اٹھو یا مارڈل ٹاؤن کے شہدہ لیا آشبی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا گریدا فاروق کی اور محسن بیگ نے مراد سعید پر کیچڑ اچھالنے کے چکر میں اپنی ناکست کارکردگی پوری قوم کو دکھا دی حکومت کی کارکردگی پر تعریف یا تنقید ہر شخص کا حق ہے لیکن جیف ہر گھٹیا کردار کشی ہرگز کبول نہیں گریدا فاروقی کی طرف سے عورت کارڈ کا استعمال کرنے پر ملیہ آشبی نے لکھا چند خواتین کے عورت کارڈ کے گلت استعمال لیں خواتین کو الٹا نقصان پہنچایا ہے کبھی یہی عورت کارڈ کھیل کر عدالت جا پہنچتی ہیں اگر کوئی خاتون کسی مرد پر ناحق کیچڑ اچھالے اس کا جرم عورت ہونے کی وجہ سے ماف نہیں ہو جاتا دفاعی تذیہکار راجہ فیصل نے ٹویٹ کیا لمحے فکریہ بگڑی ہوئی انکر ایک ذاتی رنجش کی بنیاد پر تحریر شدہ واحیات کتاب کا حوالہ دیتی ہے پھر بظاہر موت پر اشخاص اس بے ہودگی پہ شیطانی کہکے لگاتے ہیں اور بے شرمی کی انتہا کہ سستی شہرت کے لیے بگڑی ہوئی انکر ویڈیو خود ٹویٹ کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں صحافت پہ زوال نا جانے کیوں ہے دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ